سانگ بناتا ہے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو پہلے اپنے کو تو پڑھاو لو پھر دشمن کے بچوں کو پڑھاو میں چاہیں گے میں آپ کی کوئی ریفیکٹ بتا ہوں میں یتیم ہوں یا یہ کالج آپ کا قومی احساس ہے آپ اس کو امریکن چرچ کے حوالے کیوں کر رہے ہیں اسے گورنمنٹ آف پاکستان کیوں نہیں اون کر رہی ہے آپ اس کو اٹھا کے دوسروں کو کیوں دیں یہ باجوا صاحب ہیں وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں اس کالج میں وہ بچے بھی بچارے پڑھتے ہیں جو آنکھوں سے اس کا نام دیکھ نہیں سکتے اگر یہ تعلیمی حق چھین لیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں اگر ہم ہمیں تعلیمی حق نہیں دیا جا سکتا تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں چاہیے تعلیمی حق ہمارا بہترین حق ہے جب ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہمیں سب حق مل جائیں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے تعلیم ہے تعلیم کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ایک سال کی تو مزدور کا بچہ پھر تو بالکل یہاں پہ نہیں پڑھ سکے گا تو یہ گورنمنٹ کالج ہے میرا خیال ہے کہ اس کو غریبوں کے لیے چھوڑ دیا جائے